بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج جو ٹاپک میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے how to become a teacher or a teaching assistant in UK جبکہ آپ پاکستان سے انڈیا سے یا کسی اور کنٹری سے آئے ہیں تو کیا آپ کو roots لینے ہیں اس کے بارے میں ہم discuss کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو اپنا تھوڑا سا background بتا دیتی ہوں میں پاکستان سے ہوں اور میں as a teacher پاکستان میں کام کرتی تھی five years plus میرا experience ہے اور میں primary schools میں کام کرتی تھی اسلام آباد ان لاہور میں have been working تو میں یہاں آئی تو یہاں پر بھی میں نے سوچا کہ میں کچھ teaching وغیرہ کی طرف آؤں یہاں پر بھی schools میں ذرا explore کروں تو اس سے related ساری information جو میرے پاس ہے جو میں نے experience کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی اچھا ساتھ ساتھ آپ لوگ یہ autumn کے جو leaves ہیں اور ساری autumn کی ویڈیوز میں بناتی رہتی ہیں مجھے بڑا مزہ آتا ہے تو یہ بھی ساتھ ساتھ آپ لوگ enjoy کر سکتے ہیں تو اچھا تو چلتے ہیں اپنے topic کی طرف اچھا جب میں UK آئی تو mind میں تو میرے یہ ہی تھا کہ میری الحمدللہ communication skills اچھی ہیں میں سب کے ساتھ effectively communicate کرلوں گی لیکن جب یہاں پر میں locals کے ساتھ میں نے تھوڑا سا communicate کرنا تھوڑا سا interact کرنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ مجھے ان کی بات ہم سے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور میں کہتے تھی ان کی تو سب ٹائٹلز ہونے چاہیے ہیں مجھے تو سمجھ ہی نہیں آرہی کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں تو جب یہ situation ایسی بنتی تھی تو میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی تھی میں کہتے تھی فلا مجھے بات ہی ان کی سمجھ نہیں آرہی تو میں کیسے یہاں پہ کام کر سکوں گی کیسے میں نے یہاں پہ کوئی جوب لینی ہے کیا کروں گی میں تو پھر میں نے اسی وقت یہ decide کیا کہ مجھے سب سے پہلے اپنی اس یہ جو language barrier آ رہا ہے اس کو میں نے overcome کرنا ہے اس کو tackle کرنا ہے کیونکہ جو لوگ jobs پہ آتے ہیں وہ تو ظاہرہ کہ فوراں ان کا interaction شروع ہو جاتا ہے لوگوں کے ساتھ اور وہ اپنی جو بھی یہ language barrier ہوتا ہے اس کو overcome کر لیتے ہیں لیکن جو ہم housewives ہوتی ہیں ہم لوگ گھروں میں ہوتے ہیں اور پھر ہم اس کو اس طرح سے نہیں overcome کر پا رہے ہوتے کیونکہ ہمارا interaction زیادہ سے زیادہ کیا shop keepers سے ہوگا sales والے لوگوں سے ہوگا تو اس طرح سے ہمارا interaction نہیں ہوتا اور اگر آپ نے communication skills improve کرنی ہوتی ہیں تو سب سے پہلے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ interact کریں تو first step ہمارا یہی ہوگا کہ ہم نے اپنا پہلے یہ language barrier کو overcome کرنا ہے اچھا تو interaction کے لیے میں نے جو steps لیے تھے وہ یہ تھا کہ میں نے یہاں پر local بہت سارے learning centers ہوتے ہیں آپ کے علاقے میں بھی ہوں گے you can search learning centers near me اور آپ کو اپنا قریبی learning center مل جائے گا اور وہاں پر آپ جائیں ان کے ساتھ بات کریں وہ آپ کو appointment بھی دے دیتے ہیں اور پھر ان سے آپ discuss کر سکتے ہیں کہ میں کون سے courses کر سکتی ہوں کیونکہ بہت سارے free courses چل رہے ہوتے ہیں تو آپ اس میں اپنا کوئی بھی course register کر لیں اس طرح سے ہی ہوگا کہ آپ college جانا شروع ہوں گے آپ لوگوں کے ساتھ interact کریں گے تو آپ کا یہ جو ہے communication skills یا language کا جو problem ہے وہ overcome ہو جائے گا تو یہ overcome کرنے کے بعد دوسرا جو step میں نے اپنے لیے کیا تھا define وہ یہ تھا کہ میں نے driving یہاں پر license لینا تھا driving license لینا بہت کام آتا ہے یہاں پر کیونکہ جو بھی آپ job کرتے ہیں اس میں بھی وہ آپ سے ضرور پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس driving license ہے اور وہ پھر آپ کو جو ہے نا prefer کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس driving license ہے تو اگر آپ نے جیسے agency work کرنا ہے جو کہ میں نے کیا ہوا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو آگے بتاؤں گی تو اس کے لئے آپ license وغیرہ آپ نہ ضرور لے لیں اور تاکہ پھر کیونکہ وہ different جگہوں پہ آپ کو بھیجتے ہیں different schools میں تو اگر آپ کے پاس گاڑی ہوتی ہے تو آپ آرام سے پھر drive کر کے ادھر چلے جاتے ہیں تو first step تھا ہمارا language barrier کو remove کرنا اور second step تھا driving license لینا side by side میں explore کرتی رہتی تھی کہ teaching profession میں کیسے آنا ہے تو teaching profession میں اگر آپ نے as a teacher آنا ہے تو پھر آپ کو PGCE کرنا ہوتا ہے which stands for post graduate certificate in education اچھا پاکستان میں تو آپ کو وہ without teacher training یا وہ جو بی ایڈ ایم ایڈ کے بغیر بھی as a teacher آپ کو وہ job دے دیتے ہیں لیکن یہاں پر جب تک آپ کے پاس education میں certificate نہیں ہے تو آپ یہاں پر jobs میں apply بھی نہیں کر سکتے تو PGCE جو ہے وہ کافی extensive course ہے اور اس میں پورا سال لگتا ہے اور full time course ہوتا ہے تو میرے لئے تو وہ PGCE کرنا possible مجھے نہیں لگا کیونکہ ظاہرہ میری اور بھی responsibilities ہیں میرے دو بچے ہیں ماشاءاللہ تو ان کے ساتھ پہ ظاہرہہ مجھے پک اینڈ ڈروپ تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں وہ نہیں کر پاؤں گی تو اگر آپ PGCE نہیں کر رہے تو پھر آپ as teacher apply نہیں کر سکتے لیکن as teaching assistant آپ apply کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے as teaching assistant کام کرنا ہے تو پھر آپ کے لئے minimum level 3 certificate ہوتا ہے teaching assistant کا وہ میرے خیال میں 4 months کا ہے اس کی details میں description میں ڈال دوں گی تو وہ آپ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد you will be able to apply in different schools لیکن اس سے پہلے جو آپ کو کام کرنے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو بھی degree ہے آپ کی پاکستان کی انڈیا کی جس country سے بھی ہیں اس کو آپ نے assess کروانا ہے اور assess آپ کرواتے ہیں e c c t i s actis ایک site ہے اس کا بھی میں link description میں ڈالوں گی اس site پر آپ نے اپنے documents upload کرنے ہوتے ہیں اور i think 50 to 60 pounds اس کا charge کرتے ہیں اور وہ پھر آپ کو یہاں پر comparability statement دے دیتے ہیں کہ آپ کی degree یہاں پر کس level پر آتی ہے تو جیسے میں نے master's کیا ہوا ہے تو میری degree یہاں پر level 6 پر آتی ہے comparability statement میں پھر وہ آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ آپ کا maths اور english کس level پر وہ consider کر رہے ہیں تو comparability statement ضرور لے لیں اس سے آپ کو پورا اپنا idea ہو جائے کہ آپ کس level پر stand کر رہے ہیں UK میں اور اس کے حساب سے پھر آپ آگے چلیں گے تو میں نے ابھی تک level 3 certificate بھی نہیں کیا اور اس کے علاوہ PGC کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا کیونکہ میرے پر کافی responsibility ہے اور مجھے لگتا کہ میں ابھی فیلحال manage نہیں کر سکتی جب secondary school میں بچے جائیں گے تب شاید میرے پس ٹائم مل جائے تو اس کو دیکھا جائے گا لیکن ابھی جو فیلحال میں کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ میں agency کے ساتھ registered ہوں تو agency کے ساتھ register میں ایسے ہوئی تھی کہ میں نے cv library پر اپنا ویسے ہی cv اپنا upload کر دیا تھا اچھے تو اس میں وہاں سے آپ cv بنوا سکتے ہیں اپنا cv اچھا سا بنوا لیں جیسے میں نے اپنا as a teacher apply کرنا ہوتا ہے تو اس کے حساب سے انہوں نے targeted cv مجھے بنا کے دیا تھا اور وہ بلکل free تھا اس کے لئے مجھے انہوں نے کچھ بھی charge نہیں کیا تو وہ وہ سے cv جب بن گیا تھا تو میں نے cv library وغیرہ پر اپلوڈ کر دیا تھا اور کیونکہ وہ targeted بنا ہوا ہوتا ہے اس لئے وہ جلدی سے پک بھی ہو جاتا ہے آپ کے ویب سائٹ ہے اس کے پر تو پھر ڈیفرنٹ ایجنسی سے مجھے calls آنا شروع ہو گئی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتی ہیں تو پھر میں شروع میں تو میں بیزی تھی تو میں اس کو decline کرتی رہی offers کو لیکن پھر اس کے بعد میں نے کام کر سکتی ہوں پھر میں کچھ ایجنسی کے ساتھ ریجسٹر کر لیا تھا تو یہ جو ایجنسی ہوتی ہیں ان کے ساتھ اگر آپ ریجسٹر کرتے ہو تو یہ آپ کی بہت ساری ڈیٹیل لیتے ہیں وہ تھوڑا سا کمبر سم لگتا ہے پروسس کہ آپ کو ساری چیزیں اپنی بھیجنی پڑتی ہیں کیونکہ ہم ہاؤس وائف بلکل اپنے ڈگری ایک طرف رکھ بیٹھے ہوئے ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا کہ وہ پڑی کدھر ہیں تو وہ تھوڑا نکال کے دوبارہ سے ان کو سکین کرنا سب چیزیں وہ تھوڑا سا مشکل لگتا ہے لیکن یہ کہ ایک دفعہ اورگنائز کر لیں چیزوں کو اور پھر اس طرح ایجنسی جب آپ کو کہتی ہے کہ اپنے ڈاکیمنٹس دیں اپنی چیزیں وغیرہ وہ کافی ساری چیزیں مانگتے ہیں اور اس میں کمپیرابیلیٹی سٹیٹمنٹ بھی مانگتے ہیں میں آپ کو لسٹ بھی بتا دیتی ہوں کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو وہ سب کرنے کے بعد پھر وہ آپ کو ریجسٹر کرتے ہیں اور اس میں ایک بہت ضروری جو چیز یہ بھی آتی ہے کہ آپ کو ریفرنس چاہیے ہوتے ہیں اپنے پریویس جہاں پہ آپ جاب کرتے تھے اس کا ریفرنس مانگتے ہیں تو جیسے میں پاکستان سے آئی تھی تو میں سکول میں جاب کر رہی تھی میں وہاں سے جاب چھوڑ کر آئی تھی تو پھر وہاں سے میں نے ان کو کانٹیکٹ کیا اور پھر ان کا میں نے ریفرنس دیا اور پھر یہ لوگ خود ان کو کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ایمپلائی آپ کے پاس کام کرتی تھی اور وہ سارا بیگراؤنڈ چیک وغیرہ وہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ریفرنس دو ریفرنس دینے ہوتے ہیں تو پھر اس کو خود ہی چیک کرتے ہیں اس میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے کیونکہ ظاہر ہے جب وہ ریسپونس دیتے ہیں ریفرنس جن کا دیا ہوتا ہے تب ہی وہ پھر آگے پروسیڈ کرتا ہے نا کام تو ریفرنس ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اور ڈی بی ایس چیک بھی بہت ضروری ہوتا ہے اس میں آپ سارے ایڈریس دینے ہوتے اپنے پاسٹ فائی ویرز کے تو وہ سارے دیتے ہیں اور پھر ایک ڈی بی سرٹیفیکیٹ آ جاتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا یہاں پہ کہیں بھی آپ نے جاب کرنی ہے تو سرٹیفیکیٹ بھی بنوانا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو اپنی ڈاکیمنٹ ریڈی کرنے پڑتے ہیں کہیں بھی جاب کرنے کے لئے پھر یہ سارے ڈاکیمنٹ وغیرہ پورے کرنے کے بعد ایک دن رہے ہیں اور تھوڑی بہت باتیں پوچھتے ہیں تو ظاہر ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ if you are able to do this job or not تو documents ڈی بی ایس اس کے علاوہ comparability statement اور interview یہ سب چیزیں کرنے کے بعد پھر آپ register ہو جاتے ہو اور پھر جب register ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کو تھوڑی بہت training کرواتے ہیں جس میں safe guarding کی training کرواتے ہیں وہ mandatory ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر جب بچوں کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے تو آپ trained ہونے چاہیے ہو safe guarding کے لیے اور اس کے لابہ first aid training بھی ضروری ہوتی ہے اور تھوڑی سی teacher training بھی آپ کو teaching assistant کی training بھی تھوڑی سی دیتے ہیں یہ ساری training کرنے کے بعد آپ ریڈی ہو جاتے ہیں کام کرنے کے لیے اور اس کے بعد پھر صبح کے ٹائم ویٹ کرتے ہیں کہ کس دن مجھے صبح call آئے گی اور مجھے کام پر جانا ہوگا تو agency work جو ہوتا ہے day to day basis پر بھی ہوتا ہے کہ جیسے صبح اللہ آجاتی آپ کو اس school میں ایک teacher absent ہے اس کی جگہ پر آپ کو جانا ہے یا پھر ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کو long term کام بھی مل جاتا ہے کہ کوئی maternity leave پر ہے کوئی teacher جو فائیو سکس منس کے لئے نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پر فائیو سکس ہوتا ہے کہ آپ کہیں بھی آرام سے جا سکتے ہیں تو اس طرح سے ہوتا ہے یہ agency work اور یہ تقریبا پی کرتے ہیں 13.67 یا اب شاید تھوڑا سا بڑھ بھی گیا تو ایسے پر آور وہ پی کرتے ہیں آپ کو اور اس کے علاوہ جس طرح پار ٹائم اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کہ فل ڈے نہیں کر سکتے تو پھر پار ٹائم کی بھی آپ شن ہوتی ہیں لیکن وہ کم ملتا ہے کام اور اس کے علاوہ ریڈنگ سکرائبنگ کا کام کافی ہوتا ہے یہاں پر جو جی سی ایسی کے جو ایکزام ہوتے ہیں اس میں ریڈر اور سکرائبر آپ جاتے ہیں کہ جیسے کچھ بچے ہوتے ہیں جو ریڈ نہیں کر پا رہے ہوتے تو ان کے لئے آپ پیپر کو ریڈ کرتے ہو اور اگر وہ چاہیں کہ آپ پیپر سکرائب یا رائٹ بھی کرو ان کے لئے تو وہ بھی آپ کو کرنا ہوتا ہے تو وہ جنسی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اور اگر آپ جاب لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو لیول 3 سرٹیفیکیٹ کرنا ہوگا اور اس کے بھی بہت ساری ویب سائٹس اور کورسز ہوتی ہیں آپ آن لائن سرچ کر سکتے ہیں کہ آپ کہ سرچ لیول 3 کورسز کر سکتے ہیں لیکن اس میں پھر کچھ آپ کو کرنے ہوتے ہیں پلیسمنٹ آورز بھی کرنے ہوتے ہیں تو اس طرح سے اپنے آپ کو پرپیئر کر سکتے ہیں ٹیچنگ اسسسٹنٹ اگر آپ پرمننٹ جاب کرنی ہے تو لیول 3 کورس کر لیں اگر آپ ایجنسی ورک کرنا ہے تو پورا پروسیجر میں نے آپ بتا دیا ہے اور اگر آپ ایجنسی کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ پی جی سی ای کرنا پڑے گا تو ایجنسی ورک میں نے کچھ منس تک کیا ہے اور اچھا رہتا ہے یہ کہ صبح کے ٹائم آپ پتا چل رہا ہوتا کہ آج آپ کس سکول میں جانا کبھی ہو رہا ہے تو بڑے اچھے سکول ہیں ویسے مجھے بڑا مزہ آتا ہے جب میں جاتی ہوں بہت زبردست education system ہے اور لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں سارے بہت ہیلپ ہوتے ہیں ہر طرح سے ہیلپ کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں کوئی آپ ان سے کوئی راستہ پوچھ تو پورا وہاں تک پہنچا کے آتے ہیں بہت ہیلپ فل لوگ ہیں تو agency work کے ساتھ میں اور بھی چیزیں explore کرتی رہتی ہوں کیونکہ مجھے ہوتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ اور نئی سے نئی چیز explore کرتی رہوں تو پھر میں نے یہ سوچا کہ میں تھوڑا ساب یہ دیکھوں کہ further education میں کیسے apply کر سکتی further education کا مطلب ہوتا ہے 19 plus یا adults کی جو education ہوتی ہے اس کے بارے میں میں نے تھوڑا explore کرنا شروع کیا تو اس کا مجھے یہ پتہ جلا کہ پی ٹی ٹی لیل ایس ایک course ہوتا ہے اور اسی کے ایک ویلنٹ ایک اور course ہوتا ہے education and training تو اگر آپ وہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ adult education میں یا further education میں بھی apply کر سکتے ہیں تو primary schools میں میں کافی experience لے لیا ہے تو اس لئے اب میں سوچا ہے کہ میں further education کی طرف جاؤ اور اس کے لئے میں education and training کا course کر رہی ہوں اور وہ میں نے ایسے start کیا تھا کہ میں اسی طرح لرننگ سینٹر جو میرے گھر کے پاس میں گئی تھی اور ان کے پاس کریئر guidance کے لئے گئی کیونکہ میرے ذہن میں یہ idea آیا کہ میں further education کی طرف جاؤ تو میں نے کہ اس کو کسی کے ساتھ discuss کر ہوں تو یہ پر آپ کو career guidance کے لئے بہت سارے لوگ help کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں آپ job centers میں بھی جا کر career guidance لے سکتے ہیں وہ بھی آپ بہت اچھی طرح guide کرتے ہیں اس کے لرننگ centers میں بہت اچھا میرا experience رہا تھا اس میں میں گئی تھی تو انہوں نے مجھے پورا guide کیا پھر نے مجھے بتایا کہ آپ education and training course یہاں پر فری میں ہو رہا ہے تو یہ اچھی بات ہے یہاں پر government کافی لوگوں کو پرموٹ کرتی ہے کہ لوگ پڑھتے رہیں تو ہم بات یہ کرے تھے تو government آپ آپ کو بہت سپورٹ کرتی ہے کہ آپ پڑھتے رہیں تو اس کے لئے وہ free courses یہاں پر ضرور کرواتے رہتے ہیں تو مجھے education and training کا یہ course مل گیا تھا تو اس میں بس یہ four months کا course ہے اور مجھے just once a week جانا پڑتا ہے for two hours اور باقی کام میں assignments اور جو چیزیں وہ میں گھر میں کر رہی ہوں اور میں online submit کر دیتی ہوں اور اس course کے بعد مجھے micro teach session کرنا پڑے گا جس میں مجھے real class teach کرنا ہوگا اور micro teach session ہوگا اگر میں پاس کر لوں گی تو مجھے certificate مل جائے گا تو اس طرح سے پھر اس میں اور فردر جانا چاہتے ہیں تو یہ level 3 course ابھی میں کر ہی بتاتی ہیں کہ اسلام کے لحاظ سے جو کمانے کی ذمہ داری ہے وہ ہے husband کی اور جو wives ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کو look after کریں اور باقی گھر والوں کا خیال رکھیں اور بچوں کی تربیت کریں تو اللہ تعالی کی طرف سے یہ ہمارے پاس حق ہے کہ ہم جوب نہ ہے اللہ تعالی کی طرف سے اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے اور ہم جوب کرتے ہیں تو ہمارا جو رائٹ ہمیں ملا ہوا ہے ہم اس کو lose کر دیتے ہیں میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی بتاؤں گی جب میں ایجنسی ورڈ کرتی تھی تو میں سپر ٹائرڈ ہو کہ آتی تھی اور اس کے بعد میرا گھر کا کوئی کام کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا تھا اور پھر بہت مشکل ہو جاتا تھا سب کچھ منجز کرنا تو لیکن یہ کہ پھر بھی منجز ہوتا ہے میں نے بہت ساری ایسی خواتین ماشاءاللہ دیکھی ہیں جو کہ گھر بھی مینجز کر رہی ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ جاب بھی کر رہی ہوتی ہیں لیکن میرا پرسنل جو اپنا خیال ہے وہ یہی ہے کہ خواتین ہیں ان کو گھر پر ہی رہنا چاہیے ہے کیونکہ اگر ہم گھر پر نہیں ہوتے تو گھر اپسیٹ ہو جاتا ہے وہ گھر کا سکون خراب ہو جاتا ہے تو یہ میری اپنی رائے ہے پتہ نہیں آپ اس سے متفق ہیں کے نہیں لیکن یہ کہ مجھے یہی لگتا ہے کہ گھر پہ رہنا عورتوں کے لئے زیادہ اچھا رہتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو گروم نہ کریں ہمیں اپنے آپ کو گروم بھی کرنا ہے تو تب آپ اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ کچھ کر سکیں کچھ ارن کر سکیں تو ضرور اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ اس لحاظ سے بنائیں کہ آپ کبھی ضرورت پڑ جائے کام کرنے کی اللہ سب کے ہزبنڈز کو سلامت رکھے ویسے تو لیکن اگر کبھی ضرورت پڑ بھی جاتی ہے تو ہمیں اتنا ایبل ہونا چاہیے ہے کہ ہم کچھ کر سکیں اپنے لئے خدا کر سکیں تو ہر دن اپنے آپ کو امپروف کرنے کی کوشش ہمیں کرتی رہنے چاہیے ہے اور کیونکہ جیسے حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ وہ شخص تباہ ہو گیا جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں ہے تو ہمیں اپنے آپ کو ری اسیس کرتے رہنا ہے کہ ہم پہلے سے بہتر ہو رہے ہیں کی نہیں ہر لحاظ سے تو اپنی اپنی سیچویشن کے حساب سے آپ لوگ اپنے آپ کو اسیس کریں کہ مجھے کیا کرنا ہے آگے کیا اپنے روٹس لینے ہیں اپنے آپ کو امپروف کرنے کے لئے تو اور اگر آپ کو اور بھی کوئی سوالات ہیں اس سے ریلیٹیڈ تو آپ مجھ سے کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور میں آپ کو ویڈیو فردر کسی چیز پر چاہیے ہے جس میں آپ کو help کر سکتی ہوں تو ریڈی تو ہیلپ یو اور اس کے لئے آپ مجھے ڈائریکٹ میسیجز بھی کر سکتے ہیں انسٹا پر تو پھر وہاں پر میں آپ کو اور بھی جو آپ کی کوئی ریز ہیں میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی پوری پوری کوشش کروں گی تو اپنا بہت خیال رکھیں آپ کو کچھ کچھ انفرمیشن مل گئی ہوگی ٹیچنگ پروفیشن ریلیٹڈ یوکے میں تو ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ